مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی زائدہ گھر گھر بہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابک یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں چنانچہ نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نے قربت نشان ہے جو تم میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے گا کل برود قیامت و میرے زیادہ قریب ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اچھا نہیں ہمارے دیکھیں سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے جو اپنا طریقہ کر وہ اپنی جگہ پڑھے لیکن سب سے پہلے پوچھوں گا کہ درود شریکی فضیلات آپ نے سنا ہے اس کے آخر میں آپ مسکرائے کیوں مسکرات کیوں آئی درود پاک ہے غموں کو دور کرتا ہے مسکران تو چاہیے ایسا تو نہیں ہے کوئی بات کل مدنی چلے پر ایک سلسلہ چڑھا تھا ہمارے صحابہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ تھا تو اس میں یہی تھا کہ وہ مسکرائے کرتے تھے اور مسکرانے پر فضائل و برکات تھے حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ ام دردہ نے جو اپنا پوچھا تھا کہ آپ جو اپنا مسکرانے پر کوئی دعا بھی اگر آپ پڑھ دیں تو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے اور لیکن جس وقت آپ مسکرانے تھے میں نے اس وقت نہیں پڑھی لیکن اب آپ مسکرانے پر پڑھ لیتا ہوں چلیں جی ناظرین یہ تھی جو اپنا گفتگو تھی اور آج ہمارے ساتھ آپ نے جیسے دیکھی لیا ہے کہ سید یوسف ہے اور انشاءاللہ عزوجل کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا ان سے پوچھنی ہیں ان کو ہی آج ہم اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہیں اور کیونکہ کچھ میسیجز آتے ہیں توفیت حائف کے حوالے سے اور پھر کیونکہ کل سے ذہنی آزمائش کا آغاد ہونے جا رہا ہے اور ان کا بھی ایک پارڈ ہوتا ہے تبرکات کے حوالے سے تو تبرکات کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں اس دفعہ انشاءاللہ عزوجل اس کے حوالے سے بھی ہم ناظرین گفتگو کریں گے سید صاحب سے اور ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے اور کال کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اگر کوئی چیز مدنی چینل کی ایسا کلپ دیکھنا چاہتے ہیں اگر باقیدہ کلپ کی صورت میں نہ ہو ویسے پروگرام میں کوئی ایسی بات کی گئی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات تھی گو سکتا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو ہمارے سلسلے کے ذریعے سے آپ وہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور ہم اپنے سلسلے میں وہ چیز تیار کر کے لاتے ہیں اور تیار کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ ایک شروع ہو گیا کافی یعنی سلسلوں سے کہ آپ کا مدنی چینل کے نام سے جو ہے وہ ہم نے ورسپ گروپ بنائے ہوئے ہیں جتنی چیزیں ہم جو ہے وہ اپنا اس سلسلے میں چلاتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہم اس گروپ کے اندر جو ہے اب تو گروپس ہو گئے بہت سارے ہو گئے ہیں آج بھی ہم نے ایک نیا گروپ بنایا ہے اور اس کا لنک ہم نے کال سینٹر کے نمبر پر سینڈ کر دیا ہے اور آپ کے پاس آپ ایک تو وہ نمبر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو بار بار روٹیٹ ہو رہا ہے روٹیٹ ہونے کے ساتھ ایک اور نمبر ہے جو ہمارا کال سینٹر کا وارسپ نمبر ہے آپ اس پر جو ہے وہ آپ کا مدنی چینل لنک لکھ کر سینڈ کر دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کو لنک فارورٹ کر دیں گے تو آپ ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیں گے ساتھ ساتھ آپ کا مدنی چینل کی جو چیزیں ہیں وہ تو انشاءاللہ سینڈ ہوں گی اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہفتہ وار رسالہ جو ہوتا ہے چاہے وہ بولتا رسالہ ہو دوسرا پی ڈی ایف کی صورت میں ہو مانامہ فیدان مدینہ جو پورا ایک مانامہ ہے جو رسالہ آتا ہے وہ بھی الحمدللہ ہم سینڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ امیر سنت کے نگران شورا کے سٹیٹس تیس تیس سیکنڈ والے جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ کا مدنی چینل میں چلائے جانے والی جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی اس کے لیے بنایا گیا ہے تو ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ ہم آپ نیچے ٹکر پہ جو نام دیکھ رہے ہیں یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کے جواب میں صحیح جواب دیا تھا ان کے نام چلائے جا رہے ہیں اور آخر میں انشاءاللہ ان کے درمیان قرآن دازی جو ہے وہ کی جائے گی پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت نکر آ رہا خود کو جو دیکھوں کبھی کھر جانگا دیجا غصہ آنے کے لیے بڑا آسان اور بڑا پیارا عمل ہے جنرلی علاج حرص کر دیتا ہوں جسم میں کمر میں کہیں بھی درد ہو تو اپنے طبیب کے مشورے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں عباس مزرکوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بندیاں جتنے گناہ کر لے لیکن کہیں نہ کہیں اس کا کنیکشن اس کی روح کا کنیکشن اس کے رب کے ساتھ جڑاوہ ہوتا ہے نقشنالے پاک اس مال میں سامان میں رکھ دیا جائے نا وہ مال چھوڑی نہیں ہوگا خوراستانی شخص ساڑھ سال سے مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا یاد میں آنکھا کی آنسو بنہے گئے تیبہ بلا لو مجھے تیبہ بلا لو سوچتا ہوں میں وہ گھڑی جا جب گھڑی ہوں گی میں چلا گیا تھا عمر کے فیصے پر پھر پاسپورٹ میرا تو پھاس بیا جی مدنی چنل کے ناظرین آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی انشاءاللہ عزوجل وقت کے اندر جتنی چیزیں چلا سکے وہ چلائیں گے بکیا آئندہ ہفتے کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے کچھ میسیجز جو ہمیں ٹیکس کی صورت میں سلسلے کے دوران آ رہے ہوتے ہیں ابھی براہ راست اس وقت لیکن ہم یہ میسیجز جو ہے وہ بعد میں پڑھتے ہیں اور بعد میں ہی اس پر جو ہے وہ اپنا اپنے طور پر لکھ بھی لیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کو سینڈ بھی کیے جاتے ہیں اور وہ اس پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں کلپس وغیرہ تیار کرتے ہیں لیکن جو فیس بک پر اس وقت ناظرین ہیں وہ اس وقت فیس بک پر چونکہ لائف سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو آپ کمنٹس کریں گے اور جو میسیج کریں گے تو وہ انشاءاللہ عزیز سید صاحب جو ہے ابھی ہی ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ پڑھیں گے اور پھر جب ہمارا سلسلہ یہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یوں سمجھے کہ یوں سمجھے کہ سیکڑوں نہیں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس پروریام کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ جو ہے وہ ہمیں میسیج کرتے ہیں الحمدللہ وہ کمنٹس بھی آپ کے پڑھے جاتے ہیں اور ان کو بھی لکھ کر لے کر آتے ہیں جو چیزیں اس پر عمل کرنا ممکن ہوتا ہے تو وہ تیار کی جاتی ہے باقی اس کے علاوہ کچھ سجیشن ہوتی ہیں اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی بیان کی جاتی ہے تو ایک میسیج جو ہے وہ اپنا میں پہلے پڑھ دیتا ہوں اس کا تعلق جو ہے وہ جو اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں برائی راس ان سے نہیں ہیں لیکن اس سیٹ والے سے ہے وہ کیا ہے وہ میں پڑھتا ہوں میسیج ہے کہ جب آپ رضا بھائی سے جو کلام ہوتا ہے وہ گیس کرواتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے بہت پیار نظر آتا ہے دونوں بھائیوں میں یہ بارال اوصلہ افضائی کا شکریہ اگلے پروگرم آپ کو یہ میسیج آئے گا کہ باپو آپ نے جو اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی سے کلام کا سوٹی کی تھی تو وہ بہت اچھی تھی انشاءاللہ خیقے اور جو ہے وہ آپ کو آئندہ بھی سلسلوں میں جو ہے وہ آنا ہے کرم فرمانا ہے تو میں ناظرین کو یہ عرض کروں کہ آج کا اب چونکہ سید صاحب کو آپ نے پروگرامنگ کے اندر دیکھا ہے ماشاءاللہ جو ہمارے کوئی پروگرام ہوتے ہیں ناتو کے بازوں کے اندر ان کے باقاعدہ پورے طور پر ایک پارٹیسپینٹ کے طور پر بھی جو ہے وہ آئے ہیں ان کو کلام بھی ماشاءاللہ یاد ہیں تو اب جو طریقے کا رضا بھائی کے ساتھ ہوتا تھا وہ تو ان کے لئے آسان ہوگا میں یعنی کسی کلام کا ابتدائی دو چار لفظ پڑھوں گا تو یہ تو انہوں نے پورا کا پورا شیر سنا ہی جو ہے وہ دینا ہے تو آج ہم تھوڑا سا فارمیٹ جو ہے وہ چینج کریں گے ہمیں آپ جب اس سے پہلے بھی آئے تھے تو ناظرین ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ میسیج کرتے ہیں اور اس میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایسا کلام جو ہے وہ سنائے جس کے اندر تین دفعہ یہ آتا ہو تین دفعہ وہ بھی آتا اچھا دوسرا ہی میں یہ ارز کر دوں ناظرین اچھا مجھے کلام جو ہے نا وہ نہیں آتے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو آپ نے جو شیر پوچھنا ہے تو ساتھ میں لکھ بھی دینا ہے ایسا نہیں کہ مجھ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوں کہ مجھے آتا ہو اور یہ فیس بک پر دینا ہے نا اے اور یہ فیس بک پر بتا رہا ہے نا نہیں نہیں فیس بک پہ نہیں یہ آ جائیں گے انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں ہم تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے چلیں جی سلسلے کو مزید جب تک جو ہے وہ کچھ اس طرح کے میسیجز آتے ہیں فیس بک پر آپ آپ وارس اپ گروپوں میں پروگرام کی جھلکیاں بھی بھیج دیا کریں اچھا دیکھیں جو ہم نے گروپ بنایا ہے بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کلپس ہم اپنے سلسلے کے اندر جو ہے وہ چلاتے ہیں اس پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے ناتے ہوتی ہیں دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہم اس گروپ میں سینڈ کرتے ہیں تو لوگ اس کو اور جو ہے وہ وائرل کرتے ہیں وہ کسی ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے اب جھلکیاں جائے نا جھلکیاں 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 کا بیسیکلی مقصد وہ اس پروگرام کی حد تک ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں لوگوں کی تیار کر کے لاتے ہیں دیکھنے والے کو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہماری چیز فلان سلسلے میں شامل ہے اب کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ باقیدہ دعوت اسلامی سے برسوں سے وابستہ ہیں دینی معاول سے لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے وہ ہمارے گروپس میں جوائن ہو جاتے ہیں تو جھلکیاں جو ہے نا وہ ان کو بعض وقت پریشان کر دیں گے کہ یار یہ کیا سمجھ ہی نہیں آرہا مطلب ایک جملہ ہوا دوسری بات شروع ہو گئی تیسری بات شروع ہو گئی تو جنہوں نے میسیج کیا ہے انہیں تو سمجھ میں آرہا ہوگا کہ اگر جھلکیاں سینڈ کر دی گا لیکن ہر بندے کو نہیں آئے گا تو اس لیے جھلکیاں ہم سینڈ نہیں کر پائیں گے ابھی ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اور ایک آج ابتداء جو ہے وہ ہم کلام سے جو ہے وہ کرتے ہیں اور کلام بھی جو ہے وہ ہم کس کا لیا جائے تو صحیح سب آپ جو ہے وہ بتائیں آپ کسی ناتخواں کا آپ کا دل ہو کے یار ان کا کلام جو ہے وہ سناتے ہیں پھر مجھے نہیں پتا آپ نے جھلکیاں باقیدہ دیکھیں لیکن بہت سارے ناتخواں آتے ہیں کٹس میں بھی ہیں بڑے بھی ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہی کسی کا کلام جو ہے وہ موجود ہو مطلب جو ناتخواں حیات ہیں یا دنیا سے نہیں 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 اس وقت جو ابھی اس وقت کرن جو سلسلوں میں جو ہے ناتے پڑھتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کلام لینا ہو سکتا ہے ہمارے پاس ان کا کوئی کلام آپ ویسے بولنے یہ کوئی قویز نہیں ہو رہا لیکن جب اس دوران ہم وہ کلام چلے گا تو مجھے میسیجز آئے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم تیار کریں گا آپ کے لئے میرے خیال میں وقار بھائی وقار بھائی چلیں جی وقار بھائی کا جو ہے وہ اپنا کلام اور کیا کلام جو ہے وہ ہے وہ آپ نے بھی جو ہے وہ سنا تھا بتائیں گے اچھا چلیں جی وقار بھائی کا کلام سنائے ہشر میں خود کو جو دیکھوں کبھی کھر جانگا اپنے گر نہ سنبالا تو کدھر جانگا اپنے گر نہ سنبالا تو کدھر جانگا اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو کدھر جانگا اتنا مانوس ہوں آقا اتنا مانوس ہوں آقا اتنا مانوس ہوں آقا اتنا مانوس ہوں آقا خاق بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا دے کیونکہ اور بھی بہت ساری چیزیں بھی ہم نے چلانی ہے ساتھ میں ہم نے اور بہت کچھ پوچھنا ہے سید صاحب ایک تو آپ نے ہمیں ایک مائک بھی آپ کے پاس ہے انشاءاللہ یہ نوٹ کرلیں آپ نے کلام کے کچھ اشار سنانے ہیں ایک میسیج تو تھا آپ کی آمد مرحبا تھی اور دوسرا یہ تھا کہ حج پہ بلا آکے میں کعبہ جو اپنا دیکھوں غالبا یہ کلام یا خدا حج پہ بلا اس کے انشاءاللہ کچھ اشار آپ نے ہمیں سنانے ہی یہ نوٹ کرلی جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ عزوجلہ میسیج اس کا سلسلہ جیسے ہی جو ہے وہ اپنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے پوچھیں گے یہ اپنے وقار بھائی کا کلام جو ہے وہ سنا اس کے علاوہ جو ہمیں میسیج آئے ہیں اس میں سے کچھ جو ہے وہ اپنا میں پڑھ دیتا ہوں ایک میسیج یہ ہے کہ حسن بھائی کو اپنے سلسلے میں بلائیں چشمے والے یہاں مراد آپ کی وہ حسن رضا ہوں گے جو ہمیل سنت کے رضائی پوتے ہیں ایک دفعہ ایسا جو ہے وہ اپنا ہونے لگا تھا یعنی یوں سمجھے کہ علی بھائی جو ہے وہ انہوں نے بتایا نہیں تھا ہم سلسلہ جو ہے وہ اپنا کر رہے تھے اور غالباً شاید جس وقت یہیں پر تھے علی بھائی اور حسن رضا کو لے کر آ رہے تھے اچانک وہ کسی وجہ سے شاید جو ہے وہ رک گئے تو ممکن ہے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ حسن رضا جو ہے وہ اپنے ابو کے ساتھ ہماری کوشش ہی ہوگی کہ حسن رضا ہوں تو ظاہری بات ہے کہ جب بیٹا ہوگا تو ابو کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے ساتھ بٹھا لیں گے اور ہمیں میسیجز آئے ہیں کہ ماضی کی یادیں سلسلے میں بھی نگران شورا نے بھی اشارہ دیا تھا کہ ہم ان کو بھی بٹھائیں گے امیل سنت کی باتیں اور اب یہ کتنی جو ہے وہ بتاتے ہیں کتنی ہمیں نہیں بتاتے انشاءاللہ حسن رضا بھائی اللہ نے چاہا تو کبھی نہ کبھی ہمارے سلسلے میں آ جائے گی تو کالز بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں ایک اچھا سید صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ آئے ہوئے ہیں سر ہمیں کچھ سلسلوں سے میسیج آ رہے ہیں ہم نے کنوے بھی آپ کو کیا ہے کہ ناظرین کے تحائف کا سلسلہ جو ہے نا وہ کچھ رکا ہوا ہے تو کیا ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ہم نے اپنے طور پر تو لاست سلسلے میں کچھ نہ کچھ عرص کی تھی آپ سے جو ہے وہ اپنا پوچھ کے لیکن آپ چونکہ موجود ہیں برائے راست پتہ نہیں پھر آئندہ کب آنا ہو ہمارے سلسلے میں تو پلیز رہنمائی فرمارے کہ کیا ہے اور کب تک یہ معاملہ حال ہوگا میں عالی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ یہ شیر پڑھوں گا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا جب تبرکات پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ آرام آ جائے گا تو یہ کہ ابھی انشاءاللہ عبدالعبی بیر مدینی شریف گئے ہیں وہاں سے بھی تبرکات کا کچھ آنے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ سیئے کمی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ آپ کا رکا ہوگا انشاءاللہ جیسے تبرکات آ جائیں گے تو آپ کو آرام آئی جائے گا آرام آئی جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے گودشتہ سلسلے میں سیئے صاحب سے ہی رینومائی لے کر ارس کی تھی کہ ذہنی آزمائش میں بھی چونکہ یہ سلسلہ نکلتا ہے لوگوں کے اتحائف وغیرہ کا تو ذہنی آزمائش میں جن لوگوں کے اتحائف نکلیں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی یہ سلسلہ بھی اپنا ہو جائے گا چلیں جی سیئے صاحب اگر آپ نے وہ نکال لیا ہو تو ایک دو اشار جو ہے وہ اپنا آپ سنا دیں اچھا کچھ جو ہے وہ اپنا لے لیتے ہیں چلیں جی اب سلسلے میں ایک کلپ شامل کرتے ہیں امیر سنت کے واقعہ پاسپورٹ کے حوالے سے اور میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا یوں عرض کروں گا کہ گودشتہ سلسلوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی آپ کی ایک بعض وقت غلط نمبر یعنی کسی اپیسوڈ کا یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا ہمیں کیا تلاش کرنے والے وہ پریشانی کا ان کو سامنا ہو جاتا ہے اور بہت وقت یوں سمجھے کہ اگر میں اس اسلامی بھائی کی جو اس پر کام کرتے ہیں ان کی آواز یا وائس آپ کو جو ہے وہ سنا ہوں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جو ہم نے کلپ نکالا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ اپنا ان کو کیتنے مدلی مذاکرے جو ہے وہ ڈوننے پڑے ممکن ہے جنہوں نے میسیج کیا انہوں نے اپیسوڈ نمبر غلط بیان کر دیا تو کئی کئی مدلی مذاکروں کے بعد جا کر جو ہے وہ یہ ملا تو بارحال مل گیا ہے اور ابھی وہ کلپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ارز کرتا ہوں کہ جو ہے وہ نمبرنگ جو ہے نا اس پر کوشش کریں کہ آپ کی ایکوریٹ ہونی چاہیے آئیے دیکھتے ہیں میں جلا گیا تھا عمر کے فیصے پر سوال المکرم میں غلون میں پہنچا تھا یا پتہ نہیں سی قاد میں پہنچا تھا چودہ سو سینہ ہجری یا ایک سال کم تھا چودہ سو میں اب وہ ان دنوں شادہ بولتے تھے پکڑ دھکڑے لگے میرے گوش سے واسطہ نہیں پڑا ایک بار اگر پڑا بھی تو پاسپورٹ نہیں تھا میرے پاس پاسپورٹ کہیں رکھا تھا پھر بھی میں الحمدللہ ترکیب بن گئی وہ چھوڑ دیا مجھے ان دنوں سختی اتنی نہیں ہوگی یہی کہا جائے گا اب حج کا سیزن آیا اب یہ پتہ چلا کہ حج کا کوئی بھرنا پڑتا ہے ٹیکس تنازل غالباً بولتے تھے حج تنازل یہ بھرنا پڑتا ہے نہ بھی بھریں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے لیکن یہ ایک قانون ہے میں نے سیدی خبتہ مدینہ کو پوچھ لیا قانون نہیں کروں یا غیر قانون نہیں قانون نہیں کروں اب میں نے دوست کے ذریعے ایک ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کو دیا اس نے کچھ چھار سو ریال شاید لیے جتا شریف پاسپورٹ چلا گیا پاسپورٹ میرا ادھر جام ہو گیا اب میرے دوست بولتے تھے یار تو انہیں کائک ہو ہم سب کرتے ہیں وہاں جو رہتے تھے ہم لوگ اسے غیر قانون نہیں کرتے کوئی نہیں پوچھتا یار میں نے کہا یار پیر صاحب نے بول دیا ایک قانون نہیں کروں یہ یار کیسے اب پیر صاحب یہ بات کو ٹھک رہا ہوں میں تو قانون نہیں کروں گا شاید ان دنوں بھی مجھے کسی نے سمجھایا ہوگا میں نے یار میں تو قانون نہیں کروں گا خیر تو یہ پھر پاسپورٹ میرا تو پھنس گیا پنجی پیالہ ایک زیارت ہوتی تھے مدینہ شریف میں ایک زیارت کے جگہ جہاں غیر مر بنو قریزہ سے یہودی جو تھے بنو قریزہ ان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبالہ ہوا تھا وہ جگہ بھی بتائی گئی کہ یہ اس جگہ ہوا تھا کوئی تھوڑا در ٹیلا ٹائپ کا تھا مبالہ جو ہوا تھا وہ نجران کے عیسائیوں سے ہوا اچھا تو پھر یہ وہی ہوگا ہو سکتا ہے موران جمیل ہے وہ نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے وہی مل گئے تھے یہ سجیری قطعہ مدینہ کے مرید بھی تھے خلیفہ بھی تھے میں نے ان سے تذکرہ آیا کہ میرا پاسپورٹ یوں رہ گیا ہے حج کے لئے میں نے جمع کروایا تھا انہوں نے مجھے فرمایا کہ مجھے مدینہ شریف کی گلیوں میں ہی کسی بزرگ نے یہ ورد دیا تھا قلت حیلتی انتا وسیلتی اگسنی یا رسول اللہ اور یہ فرمایا کہ اس کو عدرکنی بھی پڑھ سکتے ہیں عدرکنی یا رسول اللہ تو یہ ورد بھرا تم پڑھو مدینہ گلیوں میں مجھے اجازت ملی میں بھی مدینہ کی گلی میں تم کے اجازت دیتا ہوں خیر میں نے کچھ پڑھا ہوگا الحمدللہ میرا پاسپورٹ جدہ سے آ گیا اللہ کی رحمت سے کہ یہ کوئی بھی حجت رکی بھی ہوتا ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا ورد ہے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ میں ادرکنی بتاتا ہوں اغیسنی یہ تھوڑا مشکل تلفز ہے جو اغیسنی پڑھ سکتا تو اغیسنی پڑھے ادرکنی پڑھے تو یہ تھوڑا آسان ہے انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے اٹھتے ویٹھتے چلتے بھرتے اللہ نے چاہتا ہو کام ہو جائے ماشاءاللہ کتنا پیارا وزیف امیر اللہ صورت دامت برکاتوں منالیہ نے عطا فرمایا اچھا اگر میں اوپر آپ نے دیکھا ہو ایک سلائیڈ چل رہی تھی محمد آسیم سلیم سرگودہ اور آخر کندر اس پہ مدنی فیز کے آگے خالی کر رہا تھی اگر یہ آپ مدنی فیز دے دیں تو یہ پوری لائن پوری ہو جائے گی اور مطلب خالی لائن عجیب سی لگ رہی تھی تو سلیم بھائی آپ جو ہیں وہ اپنی مدنی فیز دے دیا کریں مدنی فیز صحیح صاحب اب دیکھ لیں کہ اس کو نکالنے میں جو میں ابھی بتانے لگا تھا وہ کچھ بتایا بھی تھا تو اب آپ تیہ کریں مدنی فیز کے پیکش دینے چاہیے کہ میں بارہ دن کے مدنی کافلے میں جارہا ہوں پھر وہیں سے تیس دن کے مدنی کافلے میں جارہا ہوں اور میرا آگے ذہن بن گیا ہے کہ میں بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں پھر پیکش دے دیا اب بھی ہمیں کیونکہ ہمارے جنہوں نے کل رستہ نکالا ہے انہوں نے کافی محنت کی پھر یہ دیکھئے گا کہ آپ کا یہ جو کلپ ہے یہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے گروپس میں جائے گا اس کے بعد یعنی یوں سمجھے کہ ہزاروں لوگ تو ہمارے پاس موجود ہیں نا گروپس کے اندر تو پھر اس کے بعد یہ لوگ الحمدللہ فارورٹ کرتے ہیں اور امیل سنت کا کلپ ہے اور کیسا زبردست ہے اس کے اندر کیسا وظیفہ جو ہے وہ اپنا بیان کیا ہے تو میں یہ ارز کرنے لگا تھا کہ ہمیں جو میسیج آیا تھا اس میں یہ تھا کہ اٹھائیس سیپٹیمبر اٹھائیس گیارہ کے مدنی مذاقرے میں یہ کلپ جو ہے وہ یہ گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اب ہمارے اسلام بھائی نے وہ نکالا تو اس کے اندر اب ایسا ہوتا ہے نا کہ فائل کے اندر اب وہ سنڈا پڑتا ہے اچھا مدنی مذاقر میں پورا تین گھنٹے کا دھائی گھنٹے کا اس طرح ہوتا ہے اب اصل میں وہ ٹھیک ہے وہ باقیدہ اس طرح نہیں لیکن مدب تھوڑا تھوڑا جگہوں سے اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملا تو یہ ڈل لگتا ہے کہ یار کوئی ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی ایسی جگہ رہ گئی ہو تو پھر اس کو دوبارہ ری چیک کرنا ری چیک کیا اچھا وہ تو جو ہے وہ اپنا اٹھائیس میں نہیں ملا پھر ان کے ذہن میں آیا کہ یار اٹھائیس ہے تو بعد ہوگا لکھنے میں غلطی ہو گئی اٹھائیس سے اٹھارہ مراد جو ہے وہ اپنا ہوگا تو اس میں جو ہے وہ اپنا دیکھنے چلے گا ہے وہاں نہیں ملا تو اس سے پچھلے ہفتے کا تو کرتے کرتے وہ بتا رہے ہیں کہ فورٹ سیپٹیمبر یعنی جو مہینے کا جو پہلا غالباً جو ہے وہ افتہ تھا اس کے جو مدنی مذاق چار دسمبر کا بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ ملا ہے تو اس طرح جو ہے وہ اپنا نہ کریں آپ کی ایک غلطی جو ہے وہ بات وقت ہمارے کئی گھنٹوں جو ہے وہ لے جاتی ہے ہمارے لئے آسان ہے کہ ہم ہمیں ایک دفعہ چیز نہیں ملی تو ہم اس کو چھوڑ دیں لیکن ہم چھوڑتے جو ہے وہ اپنا نہیں کوشش کرتے ہیں تاکہ اب یہ جو امیر سنت کا یہ کلپ ہے یہ مدبیوں سمجھے کہ ایکسکلوزیف چیز ہے ہمیں بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور ناظرین کو بھی الحمدللہ عزو جل یہ چیزیں دیکھنے میں جو ہے وہ اچھا لگتا ہوگا ہے تو ایک تو میسیج میں پہلے جو ہے وہ اپنا پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ عزو جل کتاب بھی جو ہے وہ اپنا آگئی ہے صحیح صاحب جو ہے وہ اپنا اس سے کچھ آشار سنائیں گے ایک میسیج ہمیں یہ آیا ہے کہ ہمیں چونکہ ہماری اپنے نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سلسلے کی دیتے رہتے ہیں نوازتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہمارا سیٹ بنے گا تو ہماری تیبلے بھی جو ہے وہ بن جائیں گی لیکن فیلالہ ابھی ہمارا ذہن بنا تھا کہ چونکہ کل اتوار سے ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہو جائے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی جب ذہنی آزمائش ہوتا رہا تھا تو ہم ہفتے میں ہمارا سلسلہ یہ کی دفعہ ہوتا ہے تو اتنے یعنی ایک ہیوچ سیٹ بنتا ہے اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے تو اس میں ہی ہم اپنا سلسلہ کر لیتے ہیں تو ایک ڈیڑھ مہینہ تو ہمارا اس میں نکل جائے گا لیکن یہ ضرور ارز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ذہنی آزمائش کے بعد جب ہم آئیں گے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے نیو سیٹ اور نیو ٹیبلوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا آئیں گے اچھا چلیں ایک دو کالز جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں اس لئے اس نے کچھ دنوں کے مطنی دینل دیکھنا چھو دیا تھا اور وہ جو نورا پرومو آ جائے مجھے اس سے بیڈیو جگ رہے اس مطنی چین والے ایسا پرومو نئی بنائے چلیں جو ہے وہ اپنا یہ بارحال وہ اپنا بچی ہے اور کیونکہ واقعی بچے بات وقت اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنا خوف زیادہ ہو جاتے جب ہم نے پہلے والا آیا تھا لیکن وہ واقعی بہت زیادہ ڈراؤنا تھا اور وہ رات کے اسے میں تھا اس کی بہت سارے فیڈبیک کو دیکھتے ہوئے یہ اپنے دیکھا ہے تو یہ ایسا ڈراؤنا یوں نہیں ہے جب چیز آئے گی تو دیکھنے میں کچھ اور لگتی ہے پھر جب آتی ہے باقاعدہ اور پورے ایک انوائرمنٹ میں ہے اور وہ بھی درخت ہے تو ممکن ہے کہ صرف آپ کو پرومو میں یا اس کے ٹیزر میں یہ تھوڑا ڈر لگا ہے یہ جب آ جائے گا تو انشاءاللہ ایک کے بعد جب دو تین دفعہ بچے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد یوسٹو ہو جاتے ہیں اچھا ایک میسیج میں ایک چیز ڈیلیور کرنی تھی وہ یہ کہ جو ہمارے گروپ سے جیسے آج ہم نے آناؤسمنٹ کی ہے تو لنک کی تو ہم اس کے اندر لوگوں کا لنک دے دیتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ایک ہی گروپ میں باز وقت وہ باقاعدہ پہلے کسی اور ہمارے گروپ میں جوائن ہوتا ہے لیکن وہ اس میں بھی جوائن ہو جاتے ہیں یعنی ایک ہی نمبر دو یا تین ہمارے جوائے گروپ میں ان کا نمبر ایڈ ہو جاتا ہے حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے شاید کہ اس میں بھی ایڈ ہو جاتے تو کچھ نہ چیزیں ملتی رہیں گی ایسا کلام کی طرف جو ہے وہ اپنا چلیں گے اور وہ ہمارے جو کٹس مدنی چینل کے ایک ناتخواہ ہیں انس بھائی اور ان کے ایک کلام کی جو ہے وہ ہمیں فرمائش آئی تھی محمد ہمارے بڑی شان والے یہ کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر سید صاحب سے کلام سنتے ہیں اور ناظرین نے اگر کوئی ہمیں میسیج کیا ہوگا اس دوران ہم پڑھ لیتے ہیں تو سید صاحب سے وہ کوئی بھی ہم کریں آئیے سنتے موسیقی ہمارے بڑی شان والے چبک تجھ سے پانے والے تیرا دل بچان کال بچان کال والے مو 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 دی چھو کال دی والے مو 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 بڑی شاہ دی والے سم 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 مو 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 موسیقی 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 بھائی کی آواز میں اور ایک یہ ہے کہ انز بھائی کو پھر سے اپنے سلسلے میں بلائے میں پانچ ہزار دود پاک کا توفہ پیش کر رہا ہوں اچھا اشفاق بھائی ہی کی نات ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ یہ سنا دیجئے نواز بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کلام یہ بھی سنا دیجئے میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے آنکہ یہ شاید آج کے ہمارے اس کے اندر شامل ہے تو لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ کیا صرف یہ یہی لکھ رہے ہیں یا ساتھ میں کوئی اپیسوڈ وغیرہ یا فلان سے اپیسوڈ وغیرہ آپ دیکھیں نا ہے یعنی آپ اشفاق بھائی کے کلام کا تذکرہ کہ اب ہم کہاں اگر تو تیار شدہ چل رہا ہوتا ہے مدنی چینل وہ تو ہمارے لئے آسان ہوتا ہے لیکن اس کو کسی پروگرام سے نکالنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا باقی ہے اپیسوڈ وغیرہ آپ بیان کریں گے تو ہم اس تک جو ہے وہ اپنا پہنچ پائیں گے چلیں جی علی رضا بھائی آپ نے سن لیا آپ اگر ہمیں بتا بھی دیں کہ کون سے پورا ہمیں اشفاق بھائی کلام پڑے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بھی آسانی ہو گئے اور آپ کی فرمائش بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی چلیں جی اب جن کی فرمائش آپ کی حد تک تھی تو کم از کم وہ تو پوری کر دیں الحمدللہ پاکستان میں عمرے وغیرہ کی ترقی بھی شروع ہو چکی ہیں تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگر میں مناجات کرتے ہیں یا خدا حجی پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو یا خدا حجی پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھو کاشر شکبار میں پھر می تھا مدینہ دیکھو کاشر شکبار میں پھر می تھا مدینہ دیکھو پھر می اثر ہو مجھے کاشر و کوفی عرفات جلوہ میں مجھے کاشر و کوفی عرفات جلوہ میں مجھے دلی فار اور نینہ کا دیکھو جم کر خوب کرو خانہ کعبہ کتبہ جم کر خوب کرو خانہ کعبہ کتبہ پھر مدینہ کو چنو گمبت خزرہ دیکھو سبز گمبت کا حشی جلوہ دیکھا دے یا رب مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھو تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے تو جو چاہے تو میری آنکھ سے پردے اٹھے میں وطن سے بھی مدینہ کا نظارہ دیکھوں میں وطن سے بھی مدینہ کا نظارہ دیکھوں وہ گلاتے ہیں پیلاتے ہیں نباتے بھی ہیں وہ کھلاتے ہیں پیلاتے ہیں نباتے بھی ہیں کیوں کہیں جاں وہ کسی اور طرف کیا دیکھوں دوڑ کر قدر موں میں آتار گیروں میں اس دم دوڑ کر قدر موں میں آتار گیروں میں اس دم حشر میں جسے گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں یا خدا حجر بھولا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش شبار میں پھر گمبد خزرہ دیکھوں ایک میسیج ہے اور انہوں نے جو ہے وہ میسیج کیا ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریالیٹی بیس ہوتا ہے ہم زیادہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ سید صاحب سے جو ہے وہ ایک ایسا شیر جو ہے وہ اپنا پوچھا جائے کہ جس میں جو ہے وہ لفظ مجبور آتا ہو بس ایک باری آتا ہو ایک باری مجبور آتا ہو ہر خطا کو در گزر کر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی آمین بجاہی نبی جلیمی اچھا چلے جی جو ہے وہ اپنا میں نکارا مجھے اتنے اشار جو ہے وہ آتے نہیں ہیں اب ہم ایک اناؤسمنٹ جو ہے وہ اپنا یہ کرنی ہے کہ آج انشاءاللہ زوجل ساڑھے ساتھ وجہ جو ہے وہ اپنا نگرانے شورا براہرات سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں اور ہفتے اور اتوار کو ساڑھے ساتھ وجہ اور یہ لانگ نیو سمجھے کہ پریڈ کا نہیں ہے اس کا ڈوریشن بھی اتنے زیادہ نہیں ہے بیس سے پچیس منٹ کا ہوگا ناظرین جو مستقل مدنی چینل دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا ایک ہم نے تقریباً ڈیڑھ سے پہلے دو سال پہلے ایک پروگرام شروع کہا تھا فیملی میٹرز کے نام سے تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے اس کا نام ہے مسائل کا حل تو نگرانے شورا سے آپ اس سلسلے میں کال کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے آپ اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ اپنا پوچھ سکتے ہیں تو یہ افتہ اور اتوار کو آیا کرے گا تو آج انشاءاللہ زوجل اس کا پہلا اپیسوڈ ہوگا اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک میسیج ہمیں جو ہے وہ آیا تھا اور وہ آیا ہے زموابوے سے زموابوے سے ایک اسلامی بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا رات جو ہے وہ اپنا یہ مدنی چینل پر ایک کلپ جو ہے وہ چلایا گیا ہے اور وہ آپ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کریں اور اس کی ذریعے سے انشاءاللہ زوجل جو ہے وہ آپ کے یہ جو گروپ سے ان میں جائے گا تو انشاءاللہ زوجل فائدہ ہوگا اور وہ کلپ کیا ہے اور اس میں عبدالحبیب بھائی نے کیا گفتگو کی آئیے سنتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیٹا باپ کی شکایت نے کر آرہا ہے حضور میرا والد جو ہے میرا مال لینا چاہتا ہے نبی پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو اپنے والد کو لے والد کو لے کر رہا ہے بڑا والد بھی آیا تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو اس کی حضور ذرا اس سے یہ بھی تم کچھ مال لے کر کرتا کیا ہوں اس سے پیسے مانگتا ہوں اس کے بعد ان پیسوں کا کرتا کیا ہوں میں کیا فضولیات پہ اڑاتا ہوں یا اپنے عزیز و اقارب کی مہمان نوازی کرتا ہوں اور اپنی بال بچوں پر ضروریات پر خرچ کرتا ہوں میں اور کچھ نہیں کرتا پیسے لیتا ہوں اس سے ضروریات پر بچوں پر خرچ کرتا ہوں اپنے کچھ مجرداروں کو دیتا ہوں ابھی گفتگو جاری ہے اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے کہ حضور اس والد نے دل ہی دل میں کچھ اشار لکھے ہیں ابھی تک اس کی زمان اپنی زمان پر بھی وہ شیر آئے نہیں ہیں بچے کے اس رویے پر اس والد نے کچھ اشار لکھے ہیں حضور آپ اس سے کہیے کہ وہ اشار سنایا ہے نبی پاک نے فرمایا تم نے کچھ اشار لکھے ہیں اشار سوچیں لکھے بھی نہیں زمان سے نکلے نہیں ہیں اس سچویشن پر تم نے کچھ اشار سوچیں کیا خوبصورت جملہ کہا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کے معرضات کے ذریعے ہمارے دلی یقین اور بصیرت میں اضافہ کرتا رہتا ہے حضور آپ کیسے جانتے ہیں کیا بات ہے نبی پاک نے غیب کی خبر دینا اس نے تو نہیں کہا تھا میں نے کچھ اشار لکھے ہیں اب اس والد نے وہ اشار سنایا ہے نبی پاک اس کا عربی میں ہے اس کا اردو ترجمہ سنیں والد کہتا ہے میں نے تجھے غزہ پہنچائی تیرا بار اٹھایا جب تُو ننہ تھا میری کمائی سے تُو بار بار سیرات کیا گیا جب کوئی رات بیماری غم بن کر تجھ پر اترتی تو میں تیری بیماری کی وجہ سے رات بھر جاکتا رہتا میرا دل تیرے مرنے سے ڈرتا حالانکہ مجھے خوب معلوم تھا کہ موت تو یقینی ہے اور سب پر مسلط کر دی گئی ہے میری آنکھیں یوں بہتیں کہ وہ مرض جو رات تو تجھے ہوا تھا نہ کہ مجھے ایسا ہوتا کہ مجھے ہوا ہے یعنی بیمار تُو ہوتا تھا تکلیف مجھے ہوتی تھی میں بے چین ہو جاتا میں نے تجھے یوں پالا اور جب تُو پروان چڑھا اور اس حد تک پہنچا کہ مجھے امید لگی کہ اب تُو میرے کام آئے گا تو تُو نے میرا بدلہ سختی و بد زبانی سے دیا اے کاش جب تُو اپنے والد ہونے کا حق کا لحاظ نہ کیا تو ایسا ہی سلوک کر لیتا یعنی والد کا حق تو نہیں تُو نے ادا کیا مگر میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر لیتا جیسا ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے اتنا تو میرا خیال رکھ لیتا اللہ اکبر اس دخیارِ باپ نے جب نبی پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشعار سنائے سنو میرے آقا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے نبی پاک نے بیٹے کا گریبان پکڑا اللہ کے حبیب کا یہ انداز نہیں ہوتا مگر اس نوجوان بیٹے کا گریبان پکڑ کر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انتا وما یکالی ابی کا تُو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے یہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا سب کچھ میرے ماں باپ کا ہے میرے والد کا ہے پیسے دے دے میں بندہ کہتا ہے ابو یہ میرے یہ آپ کے کتنے دوں بار بار کیوں مانتے ہو میرے باپ نے مجھے کھلاتے وقت یہ نہیں کہا تھا اپنا نوالہ روک کر میرے موں میں ڈالا تھا اپنی خواہشیں مار کر مجھے پالا تھا ابو کو نئے لباس پر کم دیکھا ہوگا آپ نے ہمیں نئے لباس نئے جوتیں لا کر دیئے جو مانگا ہمارے والد نے ہمیں لا کر دیا کبھی سوچا کہ والد نے اپنے لئے کب کیا خریدیا کبھی کہا ہو کہ بیٹا آج یہ جوتے بڑے پسند نے بے لایا ارے لائے بیٹو میں اپنے بیٹے کے لئے لایا میں اپنی بیٹی کے لئے لایا ہوں میں اپنی بیوی کے لئے ارے کبھی ماں کبھی بچے کبھی بچیوں کی خدمت پیرا باپ کرتا رہا کبھی سوچا کہ اس نے اپنی زندگی کے لئے کیا کیا یہ ماں باپ کمائی کی ہستیاں ہیں یہ اپنے لئے نہیں جیتے یہ بچوں کے لئے جیتے ہیں پر جب بچہ بڑا ہو جائے کبھی سوچو یاد کہ ہمارا ایک جملہ اگر بے عدبی کا ہم کہہ دیتے ہوں گے ان کا دل کتنا کرچی کرچی ہوتا ہوگا کہ دو تین بار بات کرنی تو ڈانٹنے آ جاتے ہیں ہاں ایسا بھی ہے حالانکہ کتابوں میں یہ عدب لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے ایسا رہے جیسا غلام آقا کے سامنے ہوتا ہے کہ غلام کو جب آرڈر رہے تو غلام کے لبے یہ ہے عددب والد کا حق ہے بیٹے پر کہ بیٹا اس طرح زندگی گزارے مگر حال کیا ہے کہ آج باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے باپ کہتا ہے بیٹا تھوڑے سے پیسے نہیں ابو نہیں ہے باپ بیٹا تھوڑا سا کام نہیں نہیں میبر ٹائم نہیں ہے میں بھی بس روز ہوں اس طرح جواب دیتا ہے بیٹا سوچو یہ کیا کر رہے ہو اللہ اللہ ناظرین اگر آپ نے واقعی خاموشی کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ آپ نے اگر دل جمعی کے ساتھ یہ دیکھا ہوگا کلپ تو یقیناً جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام میں سید صاحب موجود ہے ماشاءاللہ ان پر بھی جو ہے وہ یہ کلپ کو دیکھنے کے بعد رکھت تاری ہو گئی اور جب یہ کلپ چلا تو ابھی انہوں نے پورا سنا نہیں تھا تو انہوں نے باقیدہ مجھے جو ہے وہ اپنا کہا کہ یہ کلپ مجھے بھی جو ہے وہ سینڈ کیجئے گا تو اب دیکھیں جس نے یہ دیکھا اور ہمیں میسج کیا تو انشاءاللہ عزوجل اب یہ ہزاروں لوگوں تک جائے گا الحمدللہ عزوجل کتنا فائدہ ہوگا تو یہ یوں سمجھے ایک سلسلے کی برکت بھی ہے اور ناظرین سے یہی ارز کروں گا کہ ایسی بہت ساری چیزیں چینل پر بدری چینل پر چل رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں خود آشنا ہی نہیں ہوتی میں پتا نہیں ہوتا تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل جہاں تک ممکن ہوا تو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے جن اسلامی بھائیوں نے یہ فرمائش کی تھی ان کی طرح سے مدنی فیز بھی آگئی یہ پانچ ادار دور سے پاک کی کون سی فرمائش یہ جو بھی چلی ہے اچھا انہی کی ماشاءاللہ اچھا یہ بھی ارز کر دوں کہ ابھی جب سید صاحب نے وہ کلام سنایا تو کلام کے دورانی مجھے کچھ میسیجز جو ہے وہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام چل رہا ہے یہ بھی آپ نے گروپ میں جو ہے وہ شامل کرنا ہے ویسے تو ہم جو کلپس تیار کر کے لے کر آتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ ناظرین جو فرمائش کریں گے اور جو یوں سمجھے کہ ہمارے دائرہ کار میں ہمارے ڈومین میں ہوگی تو انشاءاللہ عزوجل کوشش کرتے ہیں اسے پوری کرنے کی تو انشاءاللہ عزوجل سید صاحب کا یہ کلام بھی ہم اپنے گروپس میں شامل کریں گے ابھی ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور نور آدم بھائی کا ایک کلام ہے اور انہوں نے جو ہے وہ ذکر ایک نبی کا غالباً جو ہے وہ اپنا پروگرام ہے اس کے اندر یہ پڑا ہے اور وہ یہ ہے کہ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بے زباب پر آیا یا ہی ابھی نے مانگ دیا اور اتنے دیا ابھی نے مانگ دیا اور اتنے دیا دامن میں ہمارے سامان یا ہی دامن میں ہمارے سامان یا ہی بھی نے مانگ دیا اور اتنے دیا دیمان ملا حalah لیا ایمان ایمان ان کے صدقے ایمان حلQue قربان ان کے صدقے ایمان ہمارے اُن کے سلسے کے وہ کیا ہے جو ہم نے سایا یا نہیں قرآن مینے کی تخشش کے چلیں جی ناظرین اب ہم تھوڑا سپیڈلی جو ہے وہ پروگرام کو لے کر چلیں گے میسیجیز اور جو ہماری فرمائشیں ہیں کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے صحیح صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کچھ جی ذہنی آزمائش سیزن تیرہ کے کل پہلے اپیسوڈ میں عبدالعبی بھائی سے گزارش ہے کہ وہ نات خاند جنیش شیخ بھائی کو بھی لازمی بلوا ہے اسی طرح ایک میسیج آیا ہفتہ وار رسالے کے لیے دعا اتار امیر اللہ سنت کی تفسیاتی ہے اس بار سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں ہوئی واقعی ہمیں بھی ابھی تک جو ہے وہ اپنا نہیں آئی ہے اچھا نہیں جو پہلے والا جو میسیج ہے سر تو آپ تو ایسے پڑھ رہے ہیں مطلب آپ تو خود زینی آزمائش کی ٹیم کا حصہ ہے تو آپ بتائیں نا وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں معلوم کریں آپ سر ابھی امر بست ہیں اتنی دیر کہ انشاءاللہ عزوجل کل یہ ہمیں آیا بھی تھا کہ زینی آزمائش کے کلام کی جو ہے وہ جلکیاں دکھانے تو جلکیاں ہم یوں نہیں دکھا سکتے کہ کل ہی انشاءاللہ عزوجل یہ لانچ ہوگا اور سلسلے کے غالباً جب پہلا اپیسوڈ اسی میں جو ہے وہ دکھایا جائے گا اور ایک میسیج ہمیں یہ تھا کہ زینی آزمائش کا ٹائٹل یہ سنا دیں اس بار یعنی پچھلہ ہی ٹائٹل وہ کلام ہوگا یا نیا ریکارڈ ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ جو علم نور ہے وہ الفاظ تو وہی رہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ آشار اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ ہیں آپی چینجنگ ہیں انشاءاللہ عزوجل کل جو ہے وہ آپ دیکھی گا ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے ہم نہیں جو ہے وہ بتا پائیں گے اس کلام کے اندر عزم ہے یہ جملہ بھی ایٹ کیا گیا ہے کیا عزم ہے یہ آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ کل دیکھیں گے کچھ چیزوں کے لیے کل کا جو ہے وہ انتظار کریں اور اب ہم چل رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ انس بھائی کا کلام سن لیا اور جو ہے حسان بھائی نے ایک منقبت پڑی تھی اور منقبت جنہوں نے میسیج کیا ہے اور سلسلے کے دوران بھی ہمیں میسیج آئے ہیں محبوب بھائی محبوب عطاری جنہ والا سے کہ آج جو ہے یہ آپ نے ضرور شامل کرنی ہے اور ایک سلمان بھائی ہے کھارہ در سے انہوں نے ایک دو سلسلے پہلے بھی ہمیں میسیج کیا تھا کہ ہمیں میرے سنت کی منقبت تو یوں سمجھے کہ مل ملا کر بہت سارے لوگوں کی یہ جو ہے فرمائش پوری ہونے جا رہے ہیں یہ آیت سنتے ہیں اس راستے تھے میرا بھی پیر ہوئے میرے پیر تھی ہر دم خیر ہے ہوئے ساٹھے پیر تھی ہر دم خیر ہے ہوئے ساٹھی نسبت کنی پیاری ہے ساٹھی نسبت کنی پیاری ہے بڑی پیاری ہے رب سارے آتاری آدھی خیر ہوئے رب سارے آتاری آدھی خیر ہوئے میرے پیر تھی ہر دم خیر ہے ہوئے میرے پیر تھی ہر دم خیر ہے ہوئے چلیں جی جو ہے وہ اپنا ایک کلام ہو گیا اور ایسا بہت کم ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں انس بھائی کا کلام ہو گیا حسان کا ہو گیا اور ایک عبید یہ تری ویسے اور بھی جو ہے وہ کٹس کے ہیں لیکن عموماً آتی ہے ان کی فرمائش آتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں عبید بھائی کے کلام کی طرف اور وہ ہے اللہ عطا ہو مجھے دیدار مدینہ یہ بھی ہے آئیے آتا ہو مجھے دیدار مدینہ آتا تھو مجھے دیدار مدینہ آتا ہو 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 مجھے دیدار مدینہ ہوا دیکھا نہیں بلزا مدینہ پلدا اپتا ہو جیدہ مدینہ پردے کل سے گھرائے 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 امیل سنت کا نقشہ نال پاک کے حوالے سے وہ اور زیادہ لمبا نہیں ہے ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں یہ آیا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ اگلے دن پانچ بجے تک ہونا چاہیے یعنی جیسے ہم سوال چار بجے سوال کرتے ہیں اور پانچ بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے دیکھیں ہم جو سوال کرتے ہیں وہ عموماً آسان ہوتا ہے ایک تو یعنی اگر ہمیں جس کو نہیں آتا تو اس کو اگلے دن پانچ بجے کیا اس سے اگلے دن پانچ بجے تک بھی نہیں آئے گا اور جس نے پوچھنا ہے ہماری در سے تو اجازت ہے کسی سے بھی پوچھ کر آپ جواب دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 45 منٹ کا ہم دوریشن دیتے ہیں اس دوران جتنوں کے نام آتے ہیں وہ کلیک کرنا ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے کال سینٹر کے اجازت نمبر پر آپ اگر اگلے دن تک لے جائیں گے تو بیچ میں اور سلسلے آتے ہیں ان میں بھی میسیجز آتے ہیں تو یہ پورا گڑمٹ جو ہے وہ ہو جائے گا تو اس لیے وہی رہنے تھے 45 منٹ کا ایک میسیج آیا ہے کہ آزان ریکارڈ کروا رہے ہیں عبدالحبیب بھائی کی یہ مطلب ہم نے کہا تھا تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ یہ کب کہا تھا بارال کریک کروا دے اور ایسا ہے نہیں کہ عبدالحبیب بھائی کی آزان ریکارڈ ہو رہی ہو تو اگر ہم نے کہا تھا تو بارال بتا دیں کہ کس اپیسوڈ میں جو ہے وہ کہا تھا فیلال میرے علم میں نہیں ہے ایک میسیج اور ہے اس بار زینی آزمائش میں فرض علوم سیکھیں جو کتاب ہے اس سے سوال کیے جائیں پہلے فتاوہ علیہ سنت سے جو ہے وہ کیے جاتے تھے اس پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو فرض علوم سیکھنے کا جو ہے وہ اپنا موقع بھی اس کے ذریعے سے ملے گا انشاءاللہ عزوجل اس مجلس کے رکن بھی موجود ہیں اور میں ممکن ہوا تو عمران بھائی سے بھی خود بھی ارز کروں گا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ فتاوہ علیہ سنت سے آپ سوال کرتے تھے تو اگر اس میں سے بھی سوال بن سکتا ہو تو ضرور جو ہے وہ شامل کیے جائے گا آئیے اب نقش نال پاک کے حوالے سے امیرہ سنت کا کلپ دیکھتے ہیں اور سید صاحب نے اگر کچھ مزید ان کے پاس میسیج جائیں تو وہ ہم شامل کریں گے نقش نال پاک اسی مال میں سامان میں رکھ دیا جائے وہ مال چوڑی نہیں ہوگا اسی طرح یہ نقش جو ہے اگر درد کی جگہ پر رکھ دیا جائے درد دور ہونے کا واقعات ہے عورت اگر درد زہ یعنی کہ بچے کی ولادت برت کے ٹائم پر اپنے سیدھے آتھ میں نقش نال پاک رکھ لے ولادت میں آسانی ہوگی اور جو ہمیشہ پاس رکھے نگاہ خلق میں عزت والا لوگ اس کی عزت کریں جو اپنے والد نقش رکھے گا اس کو سرکار کی زیارت ہوگی یا خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا جس کافلے میں نقش نال پاک ہوگا وہ لٹے گا نہیں جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہیں ڈوبے گی جس حاجت میں اس کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو مقبول ہوگی جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں وہ مراد پوری ہوگی مصیبتوں میں بھی ان کا وسیلہ پیش کیا گیا تو ان کے وسیلے سے مشکلیں حل ہوئی ہیں یہ عاشقان رسول جو ہے نا علاوہ اہل سنت الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ ہم کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے بلا تکلف جو ہے وہ اپنا پڑ سکتے ہیں بس یہ میسیج یہ کہا ہے ہمارے پاس فیس بک پہ کہ کراچی میں کتنے زہنی آزمائش ہوں گے کراچی میں سارے زہنی آزمائش میں مبتلہ بیچار ہے جو سٹوڈیو ہے ہمارا یہ بسیکلی بناوا تو کراچی کے اندر ہی ہے تو کتنے سارے سلسلے اس میں ہوں گے یہاں شاید ان کے مراد یہ ہوگی کہ آؤٹڈور جائیں گے نہیں آگے انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ جو اسلام بھائی جس شہر کے رابطہ کریں گے پھر ہماری مجلی سٹے کرے گی رکنے شورہ عبدالعبیب بھائی ہیں یا عراقی نے شورہ کے پاس مشاورت کے بعد انشاءاللہ آؤٹڈور بھی جائیں گے انشاءاللہ چلیں جی اب ہم چلنے خلیل بھائی کے کلام کی طرف اور وہ یہ ہے کہ یاد میں آقا کی آسو بہ گئے بہ گئے چلیں جی یاد میں آقا کی آسو بہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رکھ گئے یاد میں آقا کی آسو بہ گئے ہم دینے جائیں گے اب کی مرس ہم دینے جائیں گے اب کی مرس ہر برس یہ سوچ کر ہم دینے جائیں گے ہر برس یہ سوچ چل ہم دینے جائیں گے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آسو بہ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف اور وہ مدنی رضا ہیں نہ ہو آرام صحیح صاحب آپ مکمل کر دیں جس بیمار کو سارے زمانے میں دیکھا یہ ہوتا ہے جو ہے وہ اپنا اشعار آپ نے اگلا بھی جو ہے حالانکہ میں نے پوچھا نہیں تو میں رضا بھائی سے پوچھتا تھا تو کیونکہ سہاری بات ہے کہ یہ فیلڈ کے ہیں اور کلام پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لئے شاید تھوڑا آسان ہو جاتا ہے آئیے سنتے ہیں موسیقی اٹھا دے جا تھوڑی خواہ آسانے سے اٹھا دے جا تھوڑی خواہ کلام پڑھتے ہیں آسانے سے تمہارے دل کے ٹکڑوں پر بڑا بل رہا ہے تمہارے دل کے ٹکڑوں پر بڑا بل رہا ہے دل کے ٹکڑوں پر بڑا بل رہا ہے تیرے ٹکڑوں سے پر سے غیر کی ٹھو خلپے نہ ڈا چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے ست سا تیرا تمہارے دل کے ٹکڑوں پر بڑا بل رہا ہے پل رہا ہے جس اللہ باہا کیا جو دو گرم ہے شگ بکھا تیرا نہیں سن ساگی نہیں پاکنے والا تیرا تمہارے تیرے کھٹوں کڑوں پر بڑا نہ پلتا ہے جی اب ہم چل رہے ہیں چونکہ وقت بلکل یہ مختصر اب رہ گیا ہے ایک وظیفہ ہمارا روحانی علاج و استخارہ سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر بتایا گیا تھا بیجا غصہ آنے کا جو ہے وہ علاج مختصر ہے ایک منٹ سے بھی کم کا ہے آئیے وہ سنتے غصہ بہت آتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں بیجا غصہ آنے کے لیے بڑا آسان اور بڑا پیارا عمل ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے گھر میں بیجا غصہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بات کہو تو غصہ آ جاتا ہے بچے تو شرارتیں کرتے ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ غصے کا اظہار کرتے ہیں تو بیجا غصہ کر رہے ہوتے ہیں مقصد کو اس کا سبب نہیں ہوتا غصے کا بیجا غصہ انہیں آ رہا ہوتا ہے تو سوال بھی آپ کے یہی کہ بیجا غصے سے نجات کے لیے تو بڑا پیارا عمل ہے ایک مرتبہ یا ودودو اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور ایک مرتبہ جسے بیجا غصہ آتا ہو یا غصے کا اظہار کرتا ہو بات بات پر تو یہ وظیفہ وہ کرے انشاءاللہ ازوجل اس کی برکت سے بیجا جو غصہ ہے وہ انشاءاللہ ازوجل دور ہو جائے گا صرف ایک دفعہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے پر دم کرنا ہے جی جی اپنے پر دم کر لیں پانی پر دم کر کے پلا دیں چلیں جی جو ہے وہ آپ نے سنا یا ودودو جو ہے وہ پڑھنا ہے اور جو انہوں نے طریقہ کار بیان کیا ہے ایک کلام ہے ہمارے پاس قربان میں ان کی بخشش کے بخشش یہ حسان بھائی ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں فیس بوک لے گے ایک میرے نکل ہے مدنی مذاکرے اور جمعیرات اشتماع کی دعوت یوٹیوب شورٹ پر بزر یا وائرل کی جائے اور یہ اس سٹوری کے ذریعے جس طرح غلام رسول وغیرہ کی سٹوری بنے باقید اشتماع کی مدنی مذاکرے کی دعوت دے رہوں اس طرح بنے ایک میسیج ہے کہ اکبر بھائی سترہ دسمبر دو ہزار اکیس کو گیارہ بچ کر سیتیس میٹ پر رات صبح ایک کلیپ چلا تھا جنیت البقی کی حوالے سے عبدالحبی بیقہ مدنی فیصہ چھبیس سو مرتبہ دورز پاک اگر اس کو آپ چلوا دیں تو چلیں جی اب ہم چل رہے ہیں جگہ جی لگانے کی یہ یہ کلام ہمارے پاس دو مختلف ناتخوانوں کے حوالے سے آیا تھا ایک اشفاق بھائی کے حوالے سے وہ بھی ہم نے تیار کیا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے سونے والے سونے والے رب کو راضی کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبحوں کو کیا خبر تھا کہ تیری صبحوں ہو نہیں تو کہیں صبحوں نہ ہو زیر زمین تو خوشی کے پھونے لے کا کب نہ لکھے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچ پر نے برسوں کی لایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بوڑھا پہ نے پھر آ کہ کیا کیا ستایا آجل تیرا کر دے کہ پھر کل سب آیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے چلے جی جو ہے وہ اپنا دو منٹ رہ گئے ہیں اور ایک کلام ہم شامل جو ہے وہ کر لیتے ہیں جلدی سے اس کے بعد انشاءاللہ قرآن دا سی اور پھر سوال جو ہے وہ ہے اور وہ عبد الماجد بھائی ہیں شاہ والا مجھے تیبا بلا لو اللہ حکم جلو ہے جلو ہے دکھاؤ آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں سماو پرتا اٹھاؤ جلوہ دکھاؤ حسرت زیزہ کی پیارے دعا لو حسرت زیزہ کی پیارے دعا لو حسرت نکالو میری حسرت نکالو شاہے والا مجھے چیبہ بنا لو تیبہ بنا لو مجھے چیبہ بنا لو اور یہ نوری مزتر تیرا سنا گئے اور اس کا گھر بھر ہو حسرت یہ نوری مزتر تیرا سنا گئے اور اس کا گھر بھر ہو حسرت مزتر تیرا سنا گئے مزتر تیرا سنا گئے مزتر تیرا سنا گئے جیب بزرین چلنگ کے ناظرین آپ نے دیکھ لیا جتنے کلام ہم شابل کر سکے کیے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ زوجل قرآن دازی جو ہے وہ کریں گے سید صاحب جب کہیں گے مدینہ تو اس وقت وہ نام روک دیے جائیں گے اور جس خوش نصیب کا نام نکلے گا اس کو وقت مقررہ پر جب سید صاحب روانہ کریں گے اس وقت ان کو انشاءاللہ زوجل تبرکات پہنچیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ زوجل آج کا سوال بھی جو ہے کریں گے قرآن دازی جو ہے وہ آپ اسکرین پر دکھا دیجئے چلیں جی یہ جو ہے وہ اپنا چلنے سید صاحب تھوڑا سا چلنے دیں اور ورنہ ناظرین حالانکہ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے یہ گھوم کہ آ چکے ہیں لیکن ناظرین کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے کم وقت جو ہے وہ کیا ہے اب آپ بول سکتے ہیں مدینہ بنت اختر اتاریاں ہیں صادقہ بات سے چلیں جی ماشاءاللہ ان کا انعام نکلا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدینہ